بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم رسلس کرنے جا رہے ہیں ویڈیو ڈسپلی اڈاپٹر کے ویڈیو ڈسپلی اڈاپٹر کیا ہوتا ہے تو یہ ویڈیو ڈسپلی اڈاپٹر جو ہے یہ ہمارے پاس ہر ویڈیو ڈسپلی سکرین میں ہوتا ہے اور یہ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس آؤٹپوٹ ہوتی ہے اس کو گرافکس کی فارم میں شور کروانا ہے دسپلی سکرین مست ہے ویڈیو ڈسپلی اڈاپٹر ہمارے پاس جتنی بھی ڈسپلی سکرین مارکٹ میں موجود ہیں چاہے وہ ایڈی ہے لسی ڈی ہے مویل کی ٹچ سکرین ہے کوئی بھی اس طرح کی ڈسپلی سکرین ہے اس کے اندر ایک ویڈیو ڈسپلی اڈاپٹر گار ہوتا ہے اور وہ ہمارے کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ جتنی بھی گرافکس کی فارم میں اوٹ پوٹ نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ساری ویڈیو ڈسپلی اڈاپٹر کی وجہ سے ہی آ رہی ہوتی ہے ویڈیو ڈسپلی اڈاپٹر کو ہم ویڈیو گرافک کارڈ بھی کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ ایک سرکٹ بورڈ ہے سرکٹ بورڈ کیا ہوتے بھی اس کے سرکٹ بنی ہوتے ہیں ہماری کمپیوٹر کی سوری ہے یہ ڈسپلی سکرین کے اندر ان سرکٹ کا کام کیا ہے ان سرکٹ کا کام ہے ڈیٹرمن ریزولیشن نمبر آف کلرز اینڈ ڈسپلیٹ بھیج دی ایمیج اپیئر ہوندی اس سرکٹ بورڈ کے دو سے تین کام ہیں سب سے پہلا کام ہے کہ جو آوٹپوٹ جو ویڈیو آپ کی سکرین پر شو ہوگی اس کی ریزولیشن ملوم کرنا ریزولیشن پہ ہم آلریڈی بات کر چکے کہ ریزولیشن کیا ہوتا ہے نمبر آف پکزل ہوتے ہیں نمبر آف ڈاٹ ہوتے ہیں ڈسپلی سکرین پہ یا ویڈیو کے صحیحے جس کو آپ سمپلی ریزولٹ بھی کہہ سکتے ہیں پہلا کام اس سرکٹ بورڈ کا یا اس کارڈ کا ریزولیشن کو ملوم کرنا ہے کہ کتنی ریزولیشن کی ویڈیو ہم نے شو کروانی ہے اس کے بعد اس میں استعمال ہونے والے کلرز کی تدات ملوم ہوگی ڈسپلی ڈاپٹر کارڈ کو کہ کتنے کلرز جو ہیں وہ شو کروائے گا اور تیسری چیز سپیڈ آ جاتی ہے کہ کتنی سپیڈ سے جو تصویر یا ایمیج ہے وہ آپ کی سکرین پہ شو کروانی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کی ٹائپز کی ہمارے پاس تین طرح کے کارڈ ہیں vga کارڈ ہے اس کے بعد آس رہی کارڈ ہے اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آیس رہی ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں Burada Pro کی کی طرح کیا ہے ایکسلی یہ کارڈ کی قسمی یہ تین طرح کے کارڈ ہماری دسپلی سکرینز میں استعمال ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے نمبر پر جو کارڈ ہے位ج یہ سٹانفارڈ ویڈیو گرافک رے اس کو آپ weeks میں یہ کارڈ کیا کرتا ہے یہ سکسٹین ٹو ٹو فیفٹی سکس کلرز جو ہے وہ ملوم کرتے ہیں اشتر تینوں کارز میں ایک بات تو دو باتیں تو سب میں کامن ہوگی وہ دو باتیں کون چی کامن ہوگی ایک تو ریزولیشن ملوم کرنا کہ کتنی ریزولیشن ہے اور دوسرا وہ سپیڈ کتنی سپیڈ سے اس کو شو کروانے ہیں یہ جو کلرز ہے یہ سب میں تھوڑا سا فرق آئے گا اب ہمارے پاس جو وی جی ہے ویڈیو گرافک ری کارز جو ہے یہ سکسٹین سے لے کے دو سو چھپن کلرز تک شو کرواتا ہے اٹس پوٹ سکسٹین کلرز فارا سکرین ہیویگ ایڈولیشن تھری ٹونٹی ملٹیپائی بائی ٹو ہنڈرڈ پکزل جس ڈسپلی سکرین کے اندر تین سو بیس ملٹیپائی بائی ٹو ہنڈرڈ جو ہے وہ پکزل موجود ہوں اس سکرین میں یہ سولہ کلرز کو جو ہے وہ ڈسپلی کروائے گا اب یہ پکزل کی تدار پر دیپینڈ کرتا ہے صرف اتنے جو پکزل دوں گے وہ اس میں ٹوٹل سولہ کلرز آ جائیں گے اس کے بعد جس سکرین کی ریزولیشن جو ہے وہ چھ سو چالیس ضرب چار سو اسی ہوگی بلکہ ریزولیشن بڑھ جائے گی پکزل کی تدار جو ہے جو ہم بڑھا دیں گے تو اس میں یہ دو سو چھپن کلرز کو سپورٹ کروائے گا اس کو ہم فور بیٹ کلر بھی کہتے ہیں یہ تھوڑا کارڈ جائے ہیں تھوڑا سا حلقہ ہوتا ہے اس لئے یہ فور بیٹ ہے اللہ حافظ بہت شکریہ